ناظرین ایران اور افغانستان کے حالات سے پوری دنیا واقف ہے ایک ٹائم تھا جب ایران اور افغانستان قدم قدم پر ایک دوسرے سیجنگ کے لیے تیار رہتے تھے لیکن اپنی اپنی ضرورتوں اور مجبوریوں کی خاطر ان دونوں ملکوں نے ایک ایسے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جو نہ صرف ان دونوں ملکوں کی پریشانیوں کو مٹا سکتا ہے بلکہ کاروبار کو بڑھانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے ناظرین افغانستان کا بھلے ہی آدھا حصہ ریت سے ڈھکا ہوا ہو لیکن 2010 میں ایک اندازے کے مطابق افغانستان میں ون ٹریلین سے زیادہ لیتھیم کے ذخائر ہو سکتے ہیں لیکن افغانستان کے پاس ان کی مائننگ کے لیے مجودہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے اسی لیے افغانستان نے اپنی دشمنی کو بھولتے ہوئے ایران سے ہاتھ ملا لیا ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے ایران افغانستان کی مائننگ میں مدد کرے گا تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیں ناظرین ابھی حال ہی میں 6 نومبر 2023 کو ایران چیمبر آف کامرس انڈسٹریز مائنز اور ایگری گلچر نے افغان حکومت کے ساتھ ایک میٹنگ کی جہاں افغانستان نے ایران کو مائننگ کرنے کی آفر دی بھلے ہی ایران اور افغانستان کے رشتے کمزور دور سے گزر رہے ہوں لیکن ایران اور افغانستان کے پاس اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے ایسی ایسی نئی اپرچونٹیز مجود ہیں جس سے دونوں ملکوں کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے 2021 میں طالبان افغان حکومت سنبھالنے کے بعد افغان حکومت افغانستان کو مجودہ کرائسیس سے نکالنے کے لیے بھرپور کوشش میں لگے ہوئے ہیں فیلحال یہ ملک انٹرنیشنل سپورٹ اور بیرونی کرزوں میں دبا ہوا ہے اور ایسے میں اگر کرز دینے والے ملک واپس مانگنے لگے تو افغانستان کی ایکانومی اور اس ملک کے لوگوں کے لیے بڑی نازک صورتحال ہو سکتی ہے اور دوسری طرف ایران پر بھی مختلف پبندیوں کی وجہ سے ایران کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے انہی حالاتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایران اور افغانستان دونوں ہی اس مشکل حالات سے نبٹنے کے لیے لگاتار کوشش کر رہے ہیں ناظرین افغانستان میں مادنی زخائر کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن کی وجہ سے ان زخائر کو نکالنا بہت مشکل ہے اسی لیے افغانستان اب اپنے ملک کے لیے زخائر نکالنے پر فوکس کر رہا ہے اور اس ساری سیچویشن میں مدد کرنے کے لیے ایران نے اپنا ہاتھ افغانستان سے ملایا ہے جیسے پیٹرول کو بلیک گولڈ کہا جاتا ہے اور دوسری طرف لیتھیم کو بھی وائٹ گولڈ مانا جاتا ہے ناظرین اس کو ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ جس سمارٹ فون کے بینہ آپ کی صبحوں نہیں ہوتی اور جن گاڑیوں کے بینہ آپ کا سٹیٹس ڈاؤن ہے وہ بینہ لیتھیم کے سوائے ویسٹ کے کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے فیوچر میں کئی مختلف الیکٹرنگ ڈوائسز اور مختلف ایشیاں میں استعمال ہونے والی بیٹریز کے لیے لیتھیم بہت ضروری ہے جس کے زخائر افغانستان کی زمین میں بھرے پڑے ہیں اس کے علاوہ تامبہ سونا یورینیم چاندی اور کئی قیمتی پتھر بھی شامل ہیں جن کے زخائر بھی افغانستان میں بھرے پڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں تیل کے زخائر بھی مجود ہیں اور اگر یہ سب ہی زخائر ڈھونڈ لیے جائیں تو افغانستان ایک مضبوط رین ملک بن جائے گا لیکن ان سب چیزوں کی مجودگی کے باوجود افغانستان ان کی مائننگ کرنے میں